بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ اگر فارنٹس کی ہم بات کریں تو پہلی حصے میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی فارنٹ کلیکشن کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ سیڈ ہوتی ہے سیڈ ڈائیڈ کے اندر ونڈوز ونڈوز کے اندر فانڈز جتنے بھی فانڈز ہیں وہ یہاں پر مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ مثال کے دور پر یہ دیکھیں اوٹ دو انگلیس سارے فانڈز ہیں میرے پاس اس میں نے انسٹال کیا آپ چاہتے ہیں کہ سار آپ کے پاس بڑی کچھئی کلیکشن ہے سارگیاب مجھے دے فانڈز تو میں نے ان کو کنٹرول اے کرنا ہے کنٹرول اے کر کے اس کو کپی کرنا ہے کپی کر کے آپ کو USB میں ڈال دینا ہے اور آپ جا کے کیا کریں گے اس کو کپی کر دوں گا USB میں ڈال دیا آپ نے جانا ہے کھار آپ نے سسٹم کھولنا ہے سیڈرائیب کھولنی ہے ونڈوز کھولنا ہے اور ونڈوز کے بعد فانڈز میں جا کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جو وہ فانڈز میرے پاس تھے وہ سارے آپ کے کمپیٹر میں انسٹال ہوگی کمپیٹر میں انسٹال ہونے کا مطلب ہے ونڈوز میں انسٹال ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ساپوئر یوز کریں ورڈ کریں ایکسیل کریں کروڑلڈا کریں پوٹو شاپ کریں الیلسٹریٹر کریں اور کوئی ساپوئر استعمال کریں وہ سارے فانٹ آپ کی کمپیٹر میں ونڈوز میں آگے ہوں پہلی زبادی ہے اب فانٹس لیے کہاں سے جاتے ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو کلیکشن کی بات بتاتا ہوں جب میں پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو میں ادھر فری فاؤنٹس ڈاؤنلوڈ یہ میں پھول لیتا ہوں اور جہاں سے میں فاؤنٹس دیکھتا رہتا ہوں جو مجھے فاؤنٹ اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں یار یہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لو ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں مختلف قسم کے فاؤنٹس ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کارٹون فاؤنٹس ہیں کومک ہیں گروو بھی ہیں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں چینیز جیپنیز ٹیکنل سب کچھ ہے اس کے اندر اچھا اب یہ ادھر میں کہتا ہوں دوستو جا کے ٹھیک یہ ہے ہمارے پاس مختلف ویب سائٹس یہاں سے میں کھول لیتا ہوں کھول لے کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ کروں گا تو یہ اب یہ مثال کے طور پر کھول ہے کوئلا جب آپ لکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ صحیح چھوڑ دیتا ہے بیچ میں سے اب یہ کھول فاؤنٹس کا نام ہے کھول ہینڈ اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ کر کے میں اس کو ٹیسٹ آف کے اوپر ہی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ کھول فاؤنٹس ہے یہ آجائے میرے پاس یہ آگیا اب یہ جو کتابیں بنی ہیں یہ کتابیں بنی ہیں زیپ زیپ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر جیسے آپ ایک صندوق لیتے ہیں جیسے آپ ایک بیگ لیتے ہیں اس کے اندر چیزیں رکھیں اس کو زیپ بند کر دیتے ہیں اس کو زیپنگ کہتے ہیں یہ دیکھو اس کی نشاندائی بھی اس نے کیا رہا تھی ان کتابیں ان کو بیلٹ بان دی گئی ہے اس کے اندر آپ کا مٹیریل سارا اب یہ کیسے ہے اگر یہ ایک ساپویر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹرول پینل میں جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر یہ ساپویر میرے پاس نہ ہوتا جسے ون آر اے آر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ یہ انسٹال ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کتابیں نہیں تھیں بنی یہ میں نے کہا سے لیے جی میں نے یہ بھی آرلائن ڈاؤنلوڈ کیا ہے ون آر اے آر یہ بڑا آسان ہے ادھر جائیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں جس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بھی چیز جو زپ ہوگی وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گی اور اور اس کا کرنا کیا ہے اس کے اندر چیزیں ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر دو قسم کی فائز آپ کو نظر آئے گی ایک ڈاؤنろڈی ایک ڈاؤنٹ کلک کریں اور اس کو بھی انسٹال کر لیں کتا لڑی ہے اوکے آپ یہ دیکھیں یہ کہاں گیا آپ آپ کے حال سے یہ کہاں گیا سی میں بلیں وینڈوز اور فانڈ یہ اس میں گیا یہ دیکھیں سی وینڈوز فانڈ سی او اے کوڑ ہینڈ یہ دیکھیں نظر آرہے ہیں سب کو اب میں اس کا پریکٹیکل دیکھتا ہوں کہ میں نے تو اس کو انسٹال کیا کہ میں نے کوڑڑا میں ڈیزائننگ کے لئے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے پھر میں کوڑڑا کوڑ کے تو میں ایک چیز لکھ کے تو دیکھوں گا یہ کوڑ ہینڈ آیا کہ نہیں اوکے ادھر میں لکھتا ہوں جی مایکروٹیک انسٹیٹیوٹ اور یہاں سے میں اس کو زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے اچھا یہ کیا ہو رہا ہے نظر سے ہی نہیں آ رہا بلر ہو گیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے کہ ویو میں جا کے اس طرح پیگزلز آیا ہوا ہے اس کو انسٹ کر دوں گا تو یہ ٹھیک ہو جانا ہے آپ اس کو میں یہاں سے فانٹ کوڑ ہینڈ سی او ایل یہ آ گیا ہے جنب آپ کا کوڑ ہینڈ اس کا مدرہ ہے کہ میرے سسٹم کے انتر وہ فانٹ انسٹالر ہو گیا ہے آپ سمجھے یہ بات اس طریقے سے ڈیفرنٹ کولیکشنز میں کرتا رہا تھا ٹھیک ہے اور فانٹ میرے پاس ویسے تو ہزاروں کی قداد میں ہوتے ہیں لیکن میں تھوڑے تھوڑے ایسے بعد فانٹ ڈیلیٹ بھی کرتا رہتا ہوں گا یار یہ استعمال کوئی نہیں ہو رہا ہے میرے سسٹم میں راشی کالا ہوا ہے اس کو منطفہ کر دوں کتنے آ رہے ہیں قداد ابھی پتا نہیں لگ رہی آسو فانٹ ہے یہ 800 فانٹ لیکن یہ ہزاروں کی پرداد ملتے ہیں میرے پاس آج کال میں نے چھانٹی کی ہوئی ہے تو کام کے رکھیں ہمیں ایسے اوکے یہ تو بات ہوگی فانٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تصویر آتی ہے آپ کے پاس اور اس تصویر کے اوپر کوئی ایک لکھائی لکھ کی ہوئی ہے اور اس کا فانٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقے کیا ہے مسئلہ میں میں گوگل سے ایک تصویر لیتا ہوں اور اس میں کہتا ہوں لوگو ٹی شرٹ لوگو ٹی شرٹ لوگو یا حالی میں لوگو ہی لکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کا فانٹ میں دیکھوں کہ کون سا ہے کیونکہ کسپن کہہ رہا ہے بھائی اس ہی فانٹ میں مجھے کام کر کے دینا اور کوئی فانٹ نہ لگانا تو اس کے لیے پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ ایم ساتھ جتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ فانٹ مجھے نہیں یاد کہ یہ کون سا فانٹ ہے ٹھیک ہے میں اس پکچر کو سیف کروں گا اس کو دیسٹاپ کے اوپر سیف کر لوں گا سیف کرنے کے بعد اس پکچر کو میں کروڑا میں لے ہوں گا ٹھیک ہے جی کروڑا میں لے اس کے اس کے ایک آبی بناوں گا اور اس کو یہاں سے کروڑا مجھے اتنا حصہ چاہیے انٹر اور اس کو کنٹرول ای ایکسپورٹ سے میں دیسٹاپ کے اوپر فانٹ کے نام سے میں سیف کرنے جو مجھے فانٹ سے بہت ساری مختلف ویبسیٹس ہیں جن سے آپ جن کے اوپر یہ تصویر آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ بتا دے گے ایک سلاہ فانٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں اوکے نیکس ٹیپ یہ ویرکمنٹ آپ وہ کہہ رہا ہے یہ لفظ کیا ہمیں بتائیں میں دلے کار یہ M یہ اے م ہے یہ اے 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 ا نیکس ٹی پہ جاتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے یہ لو یاد جو تمہاری چیز نہیں ہے نا اس کا نام یہ ہے اب ہمیں اپنی تصویر کو انیلیز کرنا ہوتا ہے کہ جو فانٹ ہے اس کا ایم کیسے ہے اس کا ٹی کیسے ہے اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمدر پرسنٹ فانٹ ہی ہم لے اب یہ دیکھو اس کا ایم جو ہے یہ اوپر سے ٹاپ سے گول ہے جو اس کا او ہے سائیڈوں سے گول ہے لیکن ایک کارڈن اس کا چونچ بل ہے نظر آرہے ہیں اب یہ جو اس نے ہم نے آپشنز دیئے اب آپشنز میں ہمیں دیکھیں آپ کیا یہ تقریبا یہ فانٹ ہے یونائٹیڈ کینگڈم کیا نام ہے میں اس پہ جاتا ہوں تو اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ فانٹ کر لیتا ہوں وہ سکتہ آئے گے انہیں پیسوں کی طرف لے جائے میں اسے کہوں گا تو رہنے دے یاد اب مجھے نام چکے پتہ چل گیا ہے اب میں گوگل سے جا کے لکھوں گا گوگل یونائٹیڈ کینگڈم فانٹ سری ڈاؤنلوڈ دو تین اس کے میں ڈاؤنلوڈ ہوں گا ٹیپس پھری جہاں سے مجھے مل جائے مفتاد ہی دل لگ جائے مجھے یس ٹھیک ہے اس کو کھا لیتا ہوں یہ تو نہیں ہے کچھا نہیں گئی ہے لیکن لکھا جو ریٹیڈ کینگڈم گیا اچھا جی یہ بھی میں ٹیسٹو پہ لے آتا ہوں چلیں وہ میرے میل تو گیا ہے آپ اس کو میں ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کر کے موٹی اک پہ جاؤں گا اور اس کو انسٹال کروں گا ٹھیک ہو کیا جی فانٹ کا نام کیا تھا اوکے ہم میں ادھر لکھ کے دیکھوں گا کیا میں نے صحیح فانٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے M.O.T.O.N.E.X.U.S اور یہاں سے اس کو جا کے کہوں گا United Kingdom نہیں سمجھائی بات کیا کیوں میں بٹا سمجھائی ہے سکھو اچھا یہ لکھا حاص کرم ہے کہ ہمیں اس طرح کا بڑا جلدی سے فرسٹ کلاس فانٹ مل گیا لیکن عام طور پر اتنی آسانی سے نہیں ملتا یہ جنگ رکھی ملتا وہ کیا نہیں ملتا ٹیکنگل مجھے بتانے لگا کس میں لیکچر میں میں نے اس طرح لیکچر لیکن میں نے بچوں کو کر کے لیا فانٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا لیکن میں نے جب اس کی کارڈنرز چیکھی ہے اس کی ساری پروپٹیز چیکھی اب یہاں بڑا اس کا یہ گلائی ہے وہ اس کی گلائی در نہیں تھی آ رہی اچھا اس کا یہ کونہ یہ جو ہے وہ باقی سارے گول ہیں اس کا یہ بھی گول آ رہا تھا تی جو ہے اس طرح بڑا نہیں تھا لکھا چھوٹا تی آ رہا تھا این جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھا این میں یہ یہاں سے گلائی نہیں تھی یہاں سے بھی گلائی آگئی تھی یہاں سے بھی گلائی یہاں سے بھی گلائی یہاں سے بھی گلائی اب یہ ایک پروپلمز آئیں تھے تو میں نے کہا یاں پھر یہ وہ والا فانٹ نہیں ہے اچھا پچھلے لیکچر میں ایک گھنٹا دیڈ لگ گیا مجھے لیکچر دیتے ہوئے وہ نہیں ملا فانٹ کوئی فانٹ ایک تھا وہ نہیں ملا اسٹوڑے کہتے ہیں صرف آپ نے اس اسکرہ رہے ہیں کہ یا اگر اس طرح کی بات ہونا تو جو موسٹ سیملر ہے جو بہت پری فانٹ ہے اب مثال کے طور پر یہ بھلا ہے اس کا یہ سیچر نہیں ہوتا اگر سیم فانٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا تھا پھر میں نے اس کو کنٹرول کیوں کرنا تھا کنٹرول کیوں کر کے اگر یہ مثال کے طور پر یہ فانٹ ایسے ہوتا یہ فانٹ ایسے ہوتا پھر مجھے کنٹرول کیوں کر کے مینویلی اس کی سیٹنگ کرنا پڑھنی نہیں سمجھائی بات کی سمجھا رہی ہے سب کو ایک چیز آپ نے نوڈ نہیں کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جب یہ فانٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس پر کلپ کریں گے اوپر فانٹ کی پوپٹیز آ رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ نے کنٹرول کیوں کیا کہتا بھائی ساب اب یہ فانٹ نہیں گا اب یہ ڈروائنگ بن گئی گا نہیں سمجھائی بات بھی رہی ہے تو اس طریقے سے آپ فانٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈونڈ سکتے ہیں اور ان کو فری ڈاؤنلوڈ بھی کریں آج کی لیکچر کی سب کو سمجھے گی یا سر جی question کرنا جا رہے ہیں اس طرح جیسے سرکل کی طرح یہ فانٹ نہیں سکتے ہیں اور کوئی سرکل ہے تو میں چور رہاں سرکل کی طرح ہی مانٹ چاہیے ہیں یہ جسیدھر انہم جی وہ ایک لیڈا بات ہے وہ لیڈا لیکچر ہے اب ہی فانٹس کی بات کریں ابھی فانٹس کی سب کو سمجھے یایئے کریں جی سر جی سر ان کو فونٹس یاد ہوتے ہیں اب آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا اگر میں نے فونٹس یوز کرتے ہیں چیک ہے میں جس لکھتا ہوں ٹائپس آف فونٹس اگر میں ٹائپس آف فونٹس کی بات کروں تو یہ ڈیفرن ٹائپس آپ کو دے دے گا آنڈرسٹینڈنگ ڈیفرن ٹائپس آف اچھا جی یہ ڈیفرنٹ اس کے فونٹس ہوتے ہیں اچھا ان کے ناموں ان کی وہ ہوتی ہیں کیٹیگریز ہوتی ہیں فائل ٹاپس آف فونٹس کی بولیتے ہیں شہدیر بتا دے آپ کو نہیں نہیں ہاں یہ سنے ٹوڑا سبتا ہے آپ سے اور سٹائل گروس ٹیس کی پتہ نہیں کہا ٹرانزیشنل سکوئر یہ فونٹس ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں جو بسکلی ہارر ڈیزائنر کے ذہن میں ہونا چاہیے کلین فونٹ بولیں کلین فونٹ کیا آتا ہے صاف صاف فونٹ کلین فونٹ وہ کیا آتا ہے مجھے فیچر بتانے لگا کورل بلتا ہوں کورل میں یہ کلین فونٹ ہے اچھا یہ کلین فونٹ ہے بتاتا ہوں کیوں اور یہ میں لکھتا ہوں یہ بھی کلین فونٹ ہے یہ کن اگر میں اوپر سے کوئی اور سلیکٹ کرتا ہوں یہ بھی کلین فونٹ ہے بتاتا ہوں آپ کو کیوں یہ بھی کیوں ہے کلین فونٹ اور میں جاتا ہوں جناب یہ یہ کلین فونٹ نہیں ہے ہے جی اس کو کہتا ہوں یہ کیوں نہیں ہے بتانے لگا اچھا یہ بھی کلین فونٹ نہیں ہے یہ بھی کلین فونٹ نہیں ہے اب کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے اب اس کا ریزن سو کلین فونٹ اور یہ بھی کلین فونٹ کلین فونٹ جیسی ملروب کلین ملروب جیسی کلین